بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں پھر آزی رہو ایک نئی ریسپی کے ساتھ اور آج میں بنانے جانا ہوں فنگر نائن کھتائی اور یہ زبادس ریسپی ہے انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی اور آپ نے اس ریسپی کو ہینڈ تک دیکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شیف افضال بھائیہ کے کچن میں خوش آمدید حاج میں بڑی زبادس ریسپی لے کے آئے ہوں اور آپ کو انشاءاللہ بڑی پسند آئے گی یہ فنگر نائن کھتائی ہے اور آپ نے اس ریسپی کو ہینڈ تک دیکھنا اور اسے فالو کرنا ہے اور میری ریسپی ویسے بھی آسان ہوتی ہے کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے صرف آپ توجہ سے اس ریسپی کو دیکھنا اور یہ میرے پاس دھہرو اور یہ میرے پاس چار سو گرام گھیہ ہے اور آپ کسی بھی کمپنی کا لے لینا یہ داندار گھیہ ہے بڑا زبردست گھیہ دو سو پچاس گرام میرے پاس شوگر ہے اس کو میں نے گرین کر لیا تھا سو گرام میرے پاس بیسن ہے چار سو گرام میرے پاس میدہ ہے ان دونوں کو میں نے چھان لیا تھا سو گرام ڈرائی خوشک مل گئے ہیں سو گرام میرے پاس چاروں مغز ہیں ایک ادھا دنڈ ہے دیکھیں میرے پاس بیٹر بھی ہے اور آج میں بیٹر سے نہیں اس کو بناوں گا آج میں ہاتھ کی مدد سے بناوں گا ہر گھر میں بیٹر نہیں ہوتا اور بڑے آسان طریقے سے بتاؤں گا اتنا زبردست لذیذ فنگر نان کھتا ہی بنے گی اور اس لیے میں یہ میں بیٹر آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ہر گھر میں بیٹر نہیں ہوتا یہ دیکھیں یہ میرے پاس کھوکنگ کی ٹیبل ہے یہ ہر وقت صاف رہتی ہے تو یہ دیکھیں اب میں اس کو اس ٹیبل پر ڈالوں گا آپ بے شک گھر میں پرات لے لیں یا بڑی تھالی لے لیں تو آج میں انشاءاللہ ریس پر آپ کو آسان طریقے سے بتاؤں گا یہ دیکھیں آپ نے ہتیلی کی مدد سے اس کو یہ دیکھیں آپ نے اس طریقے سے اس کو ہتیلی کی مدد سے یہ دیکھیں مسلنا ہے اس کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یوں پھائٹنا ہے آپ یہ دیکھ لیں نا یہ پھٹ رہا ہے اور آپ نے اس کے اندر یہ تھوڑی تھوڑی شوگر ڈالتے جانا ہے یہ دیکھیں اس کی رنگت دیکھ رہے ہیں کتنی وائٹ ہوگی ہے آپ نے صرف تھوڑی سے محنت کرنی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کو پھائٹنا اور یہ میں ساری چین ہی ڈال لوں گا اس میں اور بلکل آسان ریس پی ہے یہ بچے بڑے شوق سے کھائیں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست پٹائی ہو رہی ہے اس کی گھی بلکل ہلکا ہو جائے گا یہ اس میں یہ گھی ہے نا بلکل ہلکا ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ وائٹ ہوتا جا رہا ہے یہ دیکھیں اور اب میں اس کے اندر یہ دودھ ملا دوں گا اور اب یہ پھٹ گیا ہے اور یہ دیکھیں یہ تیار ہو گیا کتنا زبردست تیار ہوا ہے یہ اور اب میں اس کے اندر یہ میدہ ملا دوں گا اور یہ بیسن بھی ملا دوں گا اور آپ نے اس کو اس طریقے سے مکس کرنا ہے دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کو مسئلہ یہ دیکھیں یہ دیکھ رہا ہے اب یہ جڑتا جا رہا ہے آپ نے اس طریقے سے اس کو ارام ارام سے جو سنا اس کو مکس کرنا ہے یہ دیکھیں دیکھیں آپ نے تھوڑی سی محنت کرنی ہے یہ دیکھیں اٹیلی کی مدد سے میں نے اس کو اس طریقے سے یہ دیکھیں مکس کیا نا اور اب یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہو گیا ماشاءاللہ زبردست بنا ہے اور اب یہ اتنے زبردست یہ فنگر کھتائی بنے گی اور آپ دیکھنا ہے انشاءاللہ اللہ اور میرے چینل کو سبسکراب کر دیا کریں یہ میرا انام ہوتا ہے اور میں بڑی محنت سے آپ کو ریسپی بتاتا ہوں انشاءاللہ اللہ یہ ریسپی بھی آپ کو اتنی پسند آئی گی نا یہ دیکھ رہے ہیں آپ نے اس طریقے سے اس کو لمبائی میں کر دینا یہ دیکھیں دیکھیں میں نے اس کو گلائی میں کر کے نا یہ دیکھیں آپ نے اس طریقے سے نا اس کو اٹیلی کی مدد سے اور اس پہ ہلک ہلکا میدہ میدہ زیادہ نیچھ لگنا یہ تو اس کا خستہ پن ختم ہو جاتا ہے بسم اللہ رخمان یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو بھیلنا اور اب جب بھیل لینا اس کو یہ بھیل گیا ہے اتنا ہی موٹا رکھنا ہے آپ نے یہ دھاگا پکڑنا یہ دیکھیں یہاں سے یوں پکڑ کے اس کو یوں پاس اب یہ بسکوٹ آسانی سے کٹ بھی جائے گا اور اٹھ بھی جائے گا یہ دیکھیں آپ نے اب اس طریقے سے اس کی کٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں کہ آپ نے اتنی لمبائی رکھنی ہے اس کی یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں اتنی لمبائی رکھنی ہے اس کی تار دیا آپ نے یہ دیکھیں اس چھوڑی کی مدد چھوڑی ہو یا کوئی اس طریقے کی آپ کے پاس کوئی چمچی ہو چھوڑے ہو اس کی مدد سے آپ اس کو اور یہ دیکھیں یہ میں نے نائف لے لیا نا یہ دیکھیں چھوڑی لے لیا تاکہ آپ کو پتہ لگے کبھی چھوڑی نائف سے بھی یہ اٹھائیں جائیں گے میں نے یہ ایک انڈل لیا تھا جو میں نے آپ کو بتایا تھا اس کو میں نے پیٹ لیا تھا اور میں اس کے اوپر یہ لگا رہا ہوں یہ دیکھیں آپ نے اس طریقے سے لگا کے اور یہ چاروں مغز اس کے اوپر لگا دینے یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے چاروں مغز لگا دینے آپ یہ دیکھیں ماشاء اللہ اس پہ انڈا بھی لگ گیا اور چاروں مغز بھی لگ گیا آپ نے اس طریقے سے اس پہ انڈا اور چاروں مغز لگانا ہے بہت آسان ریسپی ہے دیکھو میں نے کس طریقے سے آپ کو بتایا اور انشاءاللہ بچے بڑا خوش ہوں گے اب میں اس کو اوون میں رکھوں گا اور اب یہ دیکھیں میں اس اوون میں نے اون کر دیا تھا اور اب میں اس کو ایک سو بیس سینٹی گریڈ پر رکھوں گا یہ بلکل میڈیوم فلیم پر یہ کھتائی پکتی ہے تو اب میں اس کو رکھنے لگا ہوں بسم اللہ رخ مانے رہے ہیں اور یہ پندرہ منٹ کے بعد میں اسے نکال لوں گا اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ پندرہ منٹ کے بعد یہ دیکھیں ہمارے کھتائی پیار ہوگی یہ ماشاء اللہ کتنی زبزہ صحیح ہے اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنی زبزہ بنی ہیں اور خوشبو کی زبزہ ساری ہیں بیسن کی اور آپ یہ بنانا اور بچوں کو دینا بچے بڑے شوق سے کھائیں گے انشاءاللہ تعالی اور میمانوں کو بھی دینا چائے کے ساتھ زبزہ لگے گی یہ یہ دیکھیں ماشاء اللہ ہماری فنگر نان کتائی تیار ہوگی ہے اور بڑی خستہ بنی ہے اور میرے چلنے کو سبسکرائب کر دیا کریں یہ میرا کے نام ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی بڑے اور چھوٹے بچے سب شوق سے کھائیں گے یہ آپ ایک دفعہ بنائیں پھر مجھے کمینٹ میں لازمی آپ نے اپنی رائے دے لی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن آج میں پھر آزی رہوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اور آج میں بنانے جانا ہوں فنگر نائن کھتائی اور یہ زبدس ریسپی ہے انشاءاللہ تعالی یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی اور آپ نے اس ریسپی کو اینڈ تک دیکھنا ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنی زبدس یہ یہ دیکھیں کتنی خستہ آئی ہے کہ یہ دیکھیں میرے ہاتھ پہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں میں کہتا ہوں اتنی زبدس یہ ہماری یہ فنگر نائن کھتائی تیار ہوگی ہو اور بیسن انشاءاللہ تعالی یہ ریسپی آپ کو بہت ہی پسند آئے گی اور آپ نے لازمی ٹرائی کر دی ہے اور آپ میں یہ دعا کیا کریں انشاءاللہ تعالی میں آپ کے لئے اور بھی اچھے چھے ریسپیاں لے کے ہوں گا یہ ریسپی بھی آپ نے لازمی ٹرائی کرنی ہے انشاءاللہ تعالی بچے بڑے شوق سے کھائیں گے یہ اور میرے چالنگ کو سبسکرائب کر دیا کریں یہی ہے کہ میرا انام ہوتا ہے اور میری خوصلہ اوضائی ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی